پل آکے کچھ لہرہ کے گرنی جیسی چلتی ہے پل میں دولا پل میں ہاسا کتنے رنگ بدلتی ہے تو آج میں بات کروں گی بولی ووڈ کے ایک ایسے ایکٹر کی جس نے میتھوں چکرورتی کے ڈینس کو کچھ نئے انداز سے پیش کیا ڈینس کرنے میں اتنی مہارت حاصل کی کہ ایک وقت میں ان کی ڈینس کی وجہ سے ہی ان کی موویز ہٹ ہو جاتی تھی جی ہاں میں بات کر رہی ہوں ڈینس کینگ گوویندہ کی گوویندہ بڑے زوروں شوروں سے فلموں میں آئے اور نائنٹیز کے دور میں انہوں نے کافی زیادہ سپر ہٹ موویز تھی لیکن سال دو ہزار کے بعد یہ اتنا کمال نہیں دکھا سکے جو یہ ایکچول میں ریزرو کرتے تھے کیا وجہ تھی کہ سال دو ہزار کے بعد گوویندہ پھر کبھی بڑی سکرین پر جچے ہی نہیں یا کیوں وہ آج پوری طرح انڈسٹری سے غائب ہیں اس رات کس کے ساتھ گوویندہ کو ہوتل کے روم میں سپوت کیا گیا کس نے بولی ووڈ کی نگری سے گوویندہ کو نکال باہر پھینکا ویل ان تمام سارے سوالات کے جوابات ہم جھوننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں تو آپ تمام ناظرین سے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہی لائک کرنے کی گزارش ہے فرنس گوویندہ 21 دسمبر 1963 کو ممبئی کے شہر ورار میں پیدا ہوئے گوویندہ کا اصل نام گوویند ارن اہوجہ ہے گوویندہ کے فادر ارن اہوجہ جو کے فلموں میں لیڈ ایکٹر تھے ان کے فادر نے 1939 سے 1954 تک تقریباً 30 فلموں میں لگاتار ایز ای لیڈ ایکٹر کام کیا ہے ان کے فادر پاکستان کے شہر گجرامالا کے رہنے والے تھے اور 1930 میں ایکٹر بننے کے لیے ممبئی آگئے تھے فرنس گوویندہ کی ماں کا نام نرملا وہ بھی ایک سنگر ایکٹر رہ چکی ہیں دیکھن ان کا کیریئر زیادہ دیر تک نہیں چل سکا گوویندہ کے فادر نے 1954 میں ایک فلم کی جس میں انہوں نے اپنی ساری کمائی لگا دی لیکن وہ فلم بودھی طرح فلاپ ہو گئی گوویندہ کے فادر کو اس مووی سے اتنا نقصان ہوا کہ ایک عالی شان بنگلے میں رہنے والی فیملی ممبئی کے ایک چھوٹے سے شہر ورار چلی گئی اور ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے لگی تھی فرنس گوویندہ کے چھے بہن بھائی ہیں جن میں گوویندہ کا نمبر سب سے چھوٹا ہے گوویندہ کا ایک بھائی کیرتی کمار جو ایکٹر سنگر ڈائریکٹر اور پروڈیسر رہ چکے ہیں گوویندہ کی بہن کامینی سنگر اور میوزک ڈائریکٹر ہیں ان کے چوچہ آنند سنگ ڈائریکٹر تھے گوویندہ کی پڑھائی کے بعد کی جائے تو ان کے سکولنگ اور کالج دونوں ممبئی سے ہی ہوئے ہیں انہوں نے بی کام میں کمپلیٹ گریجویشن حاصل کی ہے بی کام فائنل کرنے کے بعد گوویندہ کے فادر نے ان کو فلموں میں جانے کا مشورہ دیا جس کے بعد گوویندہ فلموں میں جانے کی تیاری کرنے لگے اور بہت ساری جگہ الگ الگ طرح کے آڈیشنز دیئے تھے فرنس گوویندہ کی پہلی ریلیس مووی تھی لوو ویٹی سکس اس فلم کے دو ہفتے بعد ہی گوویندہ کی ایک اور ملٹی سٹارر فلم ریلیس ہوئی اس فلم کا نام تھا الزام جس میں شطرگنج سنہا اور ششی کپور جیسے بڑے ایکٹر بھی تھے جس کے باوجود بھی گوویندہ کے رول کو اس مووی میں بہت پسند کیا گیا اس کے بعد لیڈ ایکٹر کے طور پر پہلی فلم ملی تن بدل اس مووی کو بنایا تھا گوویندہ کے انکل آنند سنگھ نے اور وہی اس فلم کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر بھی تھے یہ ساری موویز آئیں تھی 1986 میں ان تمام ساری فلموں میں گوویندہ کے کام کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا گوویندہ نے دادا گیری، خودغرص، شف شکتی، دریا دل، حتیہ، جیتے ہیں شان سے دو قیدی جیسی کرنی ویسی بڑنی اور شولہ اور شبنم جیسی سپر ہٹ موویز تھی حال یہ ہو چکا تھا کہ 1991 تک گوویندہ ٹاپ اسٹار کی لسٹ میں شامل ہو چکے تھے 90 کے دور میں گوویندہ نے ایک سے بڑھ کر ایک سپر ہٹ موویز تھی اسی وقت گوویندہ کا پہلا آفیر میڈیا کے سامنے آیا جس میں پتا چلا کہ گوویندہ اور نیلم کا آفیر چل رہا ہے حالانکہ 1980 میں ہی گوویندہ نے سنیتہ سے شادی کر لی تھی جو کہ ان کی چائلڈ ہوت گرل فرینڈ تھی لیکن گوویندہ نے اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے بہت سالوں تک اپنی شادی کا راز سب سے چھپائے رکھا تھا فرینڈز ان دنوں یعنی 90 کی شروعات میں نیلم اور گوویندہ کا نام کافی چرچہ میں رہا تھا کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ گوویندہ نیلم سے شادی کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے لیکن ان دونوں کے آفیر کی باتیں گوویندہ کی وائف تک جا پہنچی جس سے ان دونوں کا رشتہ ٹوٹ گیا 90 میں گوویندہ کا کیریئر اپنے عروض پر تھا رادہ کا سنگم، آنکھیں، مقابلہ، راجہ بابو، کلی نمبر ون یہ وہ سپر ہٹ فلمیں تھیں جو گوویندہ نے 1990 سے 1995 تک دی انہی فلموں کے دوران گوویندہ کا آفیر ہوا کرشما کپور کے ساتھ کرشما اور گوویندہ کی جوڑی کو لگاتار انڈسٹری میں پسند کیا جا رہا تھا دونوں اسٹار سے ایک کے بعد ایک فلم کیے جا رہے تھے اور یہی سے ان دونوں کا آفیر بھی شروع ہوا تھا 1995 کے بعد گوویندہ کا جلوہ فلموں میں قائم تھا 1994 اور 1995 کا یہ وہ وقت تھا جب گوویندہ کومیڈی ایکٹر کے طور پر چھا رہے تھے گوویندہ کی ڈینس اور کومیڈی کی ٹائمنگ اتنی زبردست ہوا کرتی تھی کہ لوگوں میں گوویندہ کو لے کے ایک الگ ہی دیوانگی تھی 1995 سے سال 2000 تک گوویندہ نے کومیڈی کے ساتھ ساتھ سیریس رولز بھی کیے اور ان میں بھی وہ کامیاب رہے حال یہ ہو چکا تھا کہ گوویندہ کے ساتھ فلمیں اگر دوسرا ایکٹر کوئی موجود ہوتا تو لوگ اسے اگنور کر دیتے تھے اور گوویندہ کو ہی دیکھتے تھے ستر سے بھی زیادہ سپریٹ فلموں نے گوویندہ کے کیریئر کو بلندیوں تک پہنچا دیا تھا لیکن انہی دنوں میں گوویندہ اپنی پرسنل لائف میں کچھ مشکلات سے گزر رہے تھے ان کے گھر میں لگاتار کسی نہ کسی کی ڈیتھ ہو رہی تھی نائنٹین نائنٹی سیکس کے بعد گوویندہ کی فیملی میں لگاتار گیارہ سے زیادہ ڈیتھ ہوئی گوویندہ کی خود کی بیٹی کے علاوہ بھی ان کے ماں باپ دو کزنس اور بہنوی کی ڈیتھ ہوئی بہن کے بچوں کو پالنے کی ذمہ داری بھی خود گوویندہ کے سر پر آ پڑی گوویندہ جب اپنی فیملی میں آئی ہوئی مشکلات کے دنوں میں الجے ہوئے تھے تو ان کا بلیک اپ کرشمہ کا پور سے ہو گیا تھا سال دو ہزار میں گوویندہ نے ایک فیلم کی تھی حد کر دی آپ نے اس فیلم میں لیڈ ایکٹریس کا رول ادا کر رہی تھی رانی مکھر جی اور اسی مووی کے بعد ان دونوں کے افیر کی نیوز میڈیا میں چلنے لگی تھی دراصل میڈیا نے ان دونوں کو ایک ہوتل کے روم میں سپوٹ کیا جس کے بعد ان دونوں کے افیر کی نیوز میڈیا پر چلنے لگی تھی لیکن ان دونوں کے افیر کی خبر گوویندہ کی وائف کو پتا چل گئی جس کی وجہ سے ان دونوں کا بریک اپ ہو گیا گووندہ تو اس موقع پر رانی مکھر جی سے شادی کرنا بھی چاہتے تھے لیکن بیوی کے بیچ میں آنے کی وجہ سے ان دونوں کا رشتہ بھی ختم ہو گیا وہیں ان کے کیریئر کی بات کی جائے تو سال دوہزار کے بعد گووندہ کا نام لوگوں کی زبان پر کم ہوتا جا رہا تھا اور گووندہ لگاتار فلاپ موویز ہی دے رہے تھے جس میں بہت سی فلمیں شامل ہیں جو سال دوہزار دو سے سال دوہزار پانچ تک آئیں تھی بھاگم بھاگ ان کی سپر ہٹ مووی ثابت ہوئی لیکن وہ ایک ملٹی سٹارر مووی تھی اور اس فلم سے گووندہ کو زیادہ فائدہ نہیں ہوا اسی طرح ایک مووی آئی تھی سال دوہزار ساتھ میں پارٹنر یہ بھی ایک سپر ہٹ مووی تھی لیکن اس سے بھی گووندہ کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوا کیونکہ کچھ لوگوں نے فائدہ ہونے ہی نہیں دیا گووندہ نے اپنے کے انٹیویو میں یہ بات بتائی تھی کہ کچھ لوگ ان کی مووی کو ریلیس ہونے ہی نہیں دیتے اور اگر ریلیس ہوتی ہے تو ان کی مووی کے لحاظ سے تھیئٹرز ہی نہیں ملتے گووندہ نے کئی دفعہ اپنی باتوں باتوں میں یہ اشارہ دیا کہ سلمان خان اور کرن جوہر ان کے کام کو آگے نہیں آنے دیتے یہی وجہ ہے کہ وہ فلم بنا بھی دیتے ہیں تو وہ فلم ریلیس ہی نہیں ہو پاتی اور جو ریلیس ہوتی ہے ان کو تھیئٹرز نہیں ملتے ہیں اور جو فلم لیٹ ریلیس ہوتی ہے وہ فلاپ ہو جاتی ہے یہ صحیح ہے کہ پارٹنر گووندہ کو سلمان خان کی وجہ سے ملی تھی لیکن اسی سلمان نے گووندہ کی کئی فلمیں ریلیس ہونے ہی نہیں دی تاکہ گووندہ کا کیریئر دوبارہ اسٹارٹ نہ ہو جائے گووندہ نے بتایا تھا کہ نائنٹین نائنٹی سیون میں آئی فلم جڑوا سب سے پہلے انہیں ہی ملی تھی فلم کے لیے گووندہ فوٹو شیوٹ بھی کروا چکے تھے لیکن اسی دوران سلمان خان نے گووندہ کو کال کی اور ریکیویسٹ کی کہ وہ فلم اسے دے دیں اس وقت گووندہ اپنے کیریئر کی تمام بیسٹ فلمیں دے رہے تھے سلمان خان کے ایک فلم مانگنے پر گووندہ نے یہ فلم سلمان خان کو دے دی اور آپ سب کو پتا ہے کہ جڑوا مووی اپنے ٹائم کی سب سے سپر ہٹ مووی ثابت ہوئی ہے فرنسی تلہ سال دو ہزار ایک میں ایک فلم آئی تھی غدر جس میں سنی دیول نے پاکستان جا کر ہیڈ پمپ اکھاڑا تھا وہ مووی بھی سب سے پہلے گووندہ کو آفر ہوئی تھی لیکن گووندہ نے یہ فلم یہ کہہ کر منع کر دی کہ اس رول کے لیے وہ سیوٹیبل نہیں ہیں ایک ہالی ووڈ مووی آئی تھی افتار سال دو ہزار نو میں اور یہ مووی بھی سب سے پہلے گووندہ کو آفر کی گئی تھی لیکن بہت ساری وجہات کی وجہ سے گووندہ نے یہ رول بھی کرنے سے صاف منع کر دیا تھا ان شارٹ گووندہ کے سال دو ہزار کے بعد سلاپ ہونے کی دو اہم وجہ ہیں ایک تو وہ اپنے آپ کو وقت کے ساتھ اپڈیٹ نہیں کر پائے اور نائنٹیز کے دور کی کومیڈی موویز ہی بناتے رہے اور ان کی چوائز آف موویز بھی کافی غلط تھی اور دوسری وجہ یہ کہ بولی وود کی گروپنگ جو کہ سال دو ہزار نو کے بعد بولی وود میں نئے نئے گروپس بننے لگے تھے اور بنا گروپ کے ایکٹر کو باہر کا راستہ دکھایا جانے لگا یا پھر جان بوچ کر فلاپ قرار دیا جاتا تھا انہی گروپس کے ہتھے گووندہ چڑ گئے اور خود کے لیے کوئی اچھا پارٹنر چوز ہی نہیں کر پائے فرنس بولی وود میں گووندہ کی ناکامی کے پیچھے تمام تر بتائی گئی میری وجوہات سے اگر آپ لوگ سہمت ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اصحار ضرور دیجئے اور نئے آنے والے ویورز پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں